ساتھیوں نمسکار میں رام پرتاب سنگھ جنپد لکھنو سے ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج میں آپ سب کا اوینندن ہے سواگت ہے آج کی پرچرچہ ایک ساماجک ریویلویشن اور ساماجک سوشل چینجنگ سوشل انجینرنگ سے سممندت ہے جس کے سیوشک بندو ہیں سری باغیس اور دھام سرکار آچار سری دھیرند کشن ساستری عوض سنیے اس میں نکاراتمک اور سکاراتمک دونوں وسیوں کو وسیس روپ سے وریطہ دی گئی ہے اس کو آپ عوض سنیں اور ایک اسے جن جاگرن مانیں دیکھئے کرنٹ ایفیرس میں جرور بارتا کرنا ہی چاہیے کرنٹ ایفیرس میں آج دو ہی وسیع ہیں ایک تو پاون سری رامچریت مانس گرنت اور دوسرا سری باغیسور سرکار سری دھیرندر کشن ساستری صاحب تو جو پیچھے والا پرسنگ دیا ہے سری دھیرندر کشن ساستری صاحب والا آج ان کی ساماجک سوچ اور ساماجک جو جاگرکتہ کا انہوں نے ابھیان چلایا ہے پریورتنکاری آج اسی پر ایک وسیس چرچہ ہوگی یددپی میں یہ بھلی بھانت جانتا ہوں کہ کچھ سوچ یا کچھ نکاراتمک وچاردھرہ والے لوگوں کو یا جو سامان وچاردھرہ کے لوگ ہیں ان کو ہماری بات کچھ اچھے نہیں لگے گی کہ ایک وسیس وقتی کو ہم اپنے چینل کے دوارہ کیوں جو ہے وسیس مہتو دے رہے ہیں لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا کار ہو رہا ہے اور یہ ساماجک پریورتن کا ایک اکھنڈ ناد جو ہے شنکھنات اسے کہا جائے یہ اٹھارہ فروری کو جب بھگوان شیو جی کا برت ہے شیوراتری برت ہے اس دن پاون دیوست کو یہ مہان کار کیا جا رہا ہے آپ کو یہ تتھ معلوم ہو یا نا معلوم ہو لیکن میں عوض آپ کو بتاؤں گا کہ اسی پاون دیوست کو بھگوان شیو اور ماں پاروتی جی کا بیوائے سمبند استعپیت ہوا تھا جو چتنے بھی دیو اور سر اور اسروں میں جو سادیاں ہوئی ہیں گندھر بیوستہ کے دوارہ یا انیو وستاؤں کے دوارہ ان میں ماں پاروتی جی اور شیو جی کا جو بیوائے سمبند ہے وہ اکھنڈنی امانا جاتا ہے اور ساری سادیوں میں وہ ایک آدرس سادی مانی جاتی ہے اور آدرس پریوار ہے بھگوان شیو کا اسی لیے دھیرن ساستری مہودے نے یہ دن اس پاون کارے کے لیے چنا ہے اور سری رام چرت مانس کو جب آپ پڑھیں گے تو سری رام جی کے پرسنگ یا ماں سیتا جی کے پرسنگوں سے پہلے یا ایودیا کی مہمہ منڈن سے پہلے شیو اور پاروتی جی کے ویوائے کا پرسنگ ہے مطلب پہلے آپ اپنے من کو بھگوان شیو کی طرح استھر کریے اور پھر اس سنسارک دنیا میں آگے بڑھئے یہ مہان سندے سری رام چرت مانس دیتی ہے دیکھئے کہنے اور کرنے میں بہت انتر ہوتا ہے کہہ تو ہم بھی سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم سوان جٹت مکٹ پہنیں گے لیکن اس سوان جٹت مکٹ کو بنوانے میں یا اس کی وستہ کرنے میں تو بہت ہی تیڑھا کام ہے تو سری دھیرندر کشن ساستری جی اپنے پاون دھام گڑھا گاؤں میں جو اکدم بندیل کھنڈ کا سب سے پچھڑا چھت رہے وہاں پر یہ بگل بجا رہے ہیں اور سنکھنات کر رہے ہیں یہ آج کے کار کا ویسیس ویسے ہے اس دن کے ویسیس کار کا ویسیس مہا تو یہ ہے کہ وہ ایک سو انکیون ان بچیوں کی سادیاں کر رہے ہیں ساموہک ویوائے کر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ جنک کے روپ میں اپنا کار کریں گے ایک پتا کی روپ میں ان بچیوں کا کنیادان کریں گے اور ان بچیوں کی ویدیوت سادی کریں گے یہ بچیاں وہ ہیں جو پورے بھارت دیش میں جن کے کوئی اچھی وارث نہیں ہے اور وہ ایک جیون سنگھرس سے اپنا سمیں انہوں نے گجارہ ہے ان بچیوں کو ان کے سویوگور کے ساتھ ویوائے ہوگا اور یہ ایک واسطوں میں سناتن اور ہندو لوجی میں جو ایک سمیسے پر پریشن اٹھتے رہے سائد اسی کی یہ ایک پریورتنکاری ساماجک ویوستہ ہے میں پوچھ گردیو سری دھیرن کشن ساستری جی سے اور جو بھی اس ویوستہ سے جڑے لوگ ہیں اتردائی لوگ ہیں ان سے کروڑ دین ویدن کروں گا کہ وہ آتھت کے روپ میں سری شاہ مانو ساپ جو سردھا اور اندھ بھکتی سمیتی مہراشت کے ادھیاکچے یا سیوجک ہیں ان کو جرور سادر آمنترت کریں اور ان کو منچ پر وشیس اسطحان دیں سرکچہ کے ساتھ اور جو بھی ان کے انویائی ہیں یا جو سمیسے پر سمالوچک ہیں اتر پردیش بیہار میں جو گڑمان ماننی لوگ ہیں جنہوں نے سمیسے پر کٹاکچ کیا ہے ان کو بھی بلائیں اور وہ اس مہانکار کو عوص اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیونکہ سری رام چرت مانس کا ادھرن سرپرثم میں رکھتا ہوں کی گو سوامی تلسی داد جی نے رام چرت مانس کو لکھنے کے سرپرثم سجن لوگوں کو تو پرنام کیا ہی ان سے آسیرباد لیا ہی لیکن جو اسجن لوگ ہیں ان کا بھی انہوں نے اپمان نہیں کیا اور ان کی بھی انہوں نے چرنبندگی کی تو یہی سری رام چرت مانس کا مہان گیان ہے جو جن جن میں فیلنا چاہیے کہ رام چرت مانس اس بات کو کہتی ہے کہ سجنوں کے ساتھ اسجنوں کا بھی آدھر اور صدکار کرو ان کی نندہ مت کرو تو ہمارے سری باگے سور صاحب نندہ تو کسی کی کرتے ہی نہیں وہ تو بنمرتہ کی پرتیمورتی ہے لیکن ہمارا نویدن جرور اسویکار کریں وہ اسی لیے میں آج اس بلاک کو قریب ساتھ تاریخ کو میں آج بنا رہا ہوں سیوراتری ابھی دور ہے ان کے پاس نمترنہ سبھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا وہ ایک ویڈیو بنا کر گردیو جی یا ان کے بھکت یا ان کے انویائی ساہوان ایک ویڈیو بنا کر سب کو آمنترے جرور کر لیں تو میری مجھے بڑی اپار خوشی ہوگی اور ساتھ میں ایک اور نویدن کی سری شام مانو ساہب اور ان کی ٹیم کو کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو انپورنا اسطحان ہے جہاں کوئی جاتی پانتی ورن دھرم سمپردائے کی کوئی وہ نہیں ہے سمان ایک ساتھ ایک تھالی میں سبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر ان کو بھوجن بھنڈارہ بھی کرا دیا جائے بھگوان کا پرساد بھی دے دیا جائے سری حنمان جی مہاراج کا اور دوسرا جو سب سے بڑا کار ہے جس کا ہمارا چینل رات دن انس کا جاگرن کرتا ہے وہ پرکتی پریہورن اور پیڑ پودھوں سے اور جلوائیو سنڈکچن سے سممندت ہے کی ان کے دوارہ اس دھام میں پامن دھام میں ایک پودھا جرور لگوا دیں جو آپ نے سنکلپ لیا ہے سوہ گیارہ لاکھ پودھوں کا ان میں سے سری سیام مانو صاحب کا ایک پودھا عوض ہو جائے اور جس سے وہ آپ کے نام کو آپ کے کاریوں کو پوری دنیا میں جن جن میں فیلا سکیں کیونکہ یہ میں بھلی بھات جانتا ہوں میں قریب ایک سال سے آپ کے ویڈیو اور بلاگوں کو سن رہا ہوں اور آپ کی ٹی آر پی کو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں لیکن جتنا سری سیام مانو صاحب نے آپ کو جن جن میں پہنچایا اتنا کسی سجن نے آپ کے پرتک چورہ پرتک چوروپ سے مدد نہیں کی اور وہ ابھی آگے بھی کر رہے ہیں تو وہ جب جوڑ جائیں گے آپ سے تو اور اچھا جو ہے سمالوچنا کریں گے اور ان کی سمالوچنا سے جو نکاراتمک اور ایک وچیس وچاردھارہ کے لوگ ہیں ان کو بھی صحیح کیان پرابت ہوگا کیونکہ آپ دونوں لوگوں کے کار سمان ہیں اندھ ویسواس اور اندھ بھگتی واسطہوں میں اس سماج میں نہیں ہونا چاہیے جاتی وستہ نہیں ہونا چاہیے اور خان پان میں سمانتہ ہونا چاہیے بھگوان پرہو کے درسن میں مندروں میں میں بھی سمانتہ کا سندیس ہونا چاہیے جو سمانتہ کا سندیس آپ ہر کتھا اور بھاگوت کے پندالوں میں بڑے بڑے پندالوں میں آپ دیتے ہیں اور آپ کے ادھر جو پرچیاں نکالتے ہیں ارچی اردی کی وہ ایک چھوٹی بچی نکالتی ہے اس لیے آپ محلہ سسکتی کرن کو بھی بہت بڑا مہاتوی دیتے ہیں اور محلہ سسکتی کرن اور جاتی وستہ ہی آج کا کرنٹ ایفیر ہے پورے بھارت میں جس میں ایک سنیوجت شردیند کے سہے دیش کو پہلے بھی بدنام کیا جاتا رہا سماج کو بدنام کیا جاتا رہا سناتن وستہ کو بدنام کیا جاتا رہا اور آج بھی آگے بھی بدنام کیا جاتا رہے گا یہ ایک سنیوجت شردیند ہے جو ساتمی ستابدی سے پرارم ہوا ہے تتھا دھائی سو ورسوں میں انگریجوں نے اپنے ساسنکال میں پورے دیش میں ایسے بیج بوئے ہیں جن بیجوں کے فلوں کا سامنا ہم سب لوگوں کو آج دیش میں کرنا پڑ رہا ہے ان کروٹیوں کو ان برودہ باسوں کو ہم کو مل کر آپس میں دور کرنا ہوگا اور ست کے مارگ پر چلنا ہوگا اور ہمارے اتحاس نے سمیں سمیں پر دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اور بھکتا بھی ہے اور دنس کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے میں کسی وسیس وچار دھارہ کے پرتی میرا سمباد نہیں ہے میں تو ایک جو ویوستہ اتحاس ہے میں تو اتحاس کے تد کو اس بلاگ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اتحاس ہی اس سماجک وستہ کا اور آج نکتہ کا ایک درپن ہوتا ہے اس اتحاس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تو یہ ایک سماجک پریورتن کی ایک مہان کرانتی ہے جو باجسور دھام سری گڑھا گاؤں چھترپور جنپد مد پردیس سے جو چترکور دھام کے پاس ہے جہاں بھروان سری رام جی کی کرم استھلی رہی وہاں سے یہ سمباد لگ وقت تین سو سالوں سے نرواد روپ سے سری سنیاسی بابا جی اور سری دادا بابا جی کے دوارہ ادھگوست ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ مانو کلیان اور جن کلیان میں یہ آسرم اور سری دھیرند کرسن ساسری پورے وشو میں سمار پی تھے ہیں کیونکہ وہ انگلینڈ ماریسس اور انوی دیسوں میں بھی ہو آئے ہیں اور وہاں بھی مانو کلیان کر آئے ہیں چونکہ ساماجک چیتنا سوشل انجینرنگ اور سوشل چینجنگ اور پریورتن کا ایک ادھگوستان اس پاون آسرم سے اور پاون آچار جی سری دھیرند کرسن ساسری جی کے دوارہ ہو رہا ہے اس لیے ہمارا نیویدن سبھی سے یہی ہے کہ جو بھی ہمارے بلاگ کو سنیں وہ جن جن میں پہنچائیں کہ اب واسطوں میں سناتن جاگ رہا ہے اور نئی ساماجک کرانتیوں میں جن میں اس کے اوپر آروپ لگا کرتے تھے سمیں سمیں پر ان ساری کرتیوں کو وہ دور کرنے کے لیے ایک انگت کے پیر کی طرح اڈک ہو گیا ہے اور ان کے مادیم ہیں سری دھیرندر کرسن ساسری صاحب کوٹی کوٹی نمن اور اسی طرح وہ سکار آتمک اور پوزٹیوٹی مئیکار کرتے رہیں ایسی ہماری چینل کی طرف سے بہت بہت سبکامنائیں ہیں میں ان کے پرکتی جاگران ہے تو جو انہوں نے پیڑ پودھوں کا آندولن چلا رکھا ہے اس آندولن کو سفلی بھوت بنانے کے لیے میں جن جن سے نویدن کروں گا کہ اس میں بھاگی داری کریں اور اس مہان ابھیان کو پورتیا سفل بنائیں دھنواد دھنواد جائے ہند جائے ہند جائے ہند